سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں عزیز طلبہ جب ہم نے سی بی ایسی کا ریوائز سلیبس دیکھا تھا نساب دیکھا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہو اگر ایک سوال دیا گیا تھا جو پانچ نمبر میں پوچھا جائے گا جس میں نصری سبق یعنی جو قصے یا کہانیاں یا مضمون ہیں ان میں سے تین چار آپشن دے کر کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنے کے لئے کہا جائے گا اور یہ سوال پورے پانچ نمبر میں پوچھا جائے گا کتے نمبر میں پانچ نمبر میں تو اس اعتبار سے ہمارے لئے یہ خلاصہ کسی بھی سبق کا خلاصہ جاننا اہم ہو جاتا ہے دیکھئے اگر ایک مرتبہ آپ نے سبق کو پڑھ لیا ہے دو مرتبہ پڑھ لیا ہے تو اب اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں خلاصہ بہ آسانی لکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے رٹہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں خلاصہ آپ اپنے لفظوں میں لکھیں میں نے ایک مثال کے طور پر آج قول کا پاس جو سبق ہے منشی پریمچن نے جو لکھا ہے اس کے خلاصے کا نمونہ آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ ایک سیمپل ہے آپ کو اسے رٹنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے اپنے لفظوں میں امتحان میں جس بھی سبق کا خلاصہ لکھنے کے لئے کہا جائے آپ نے اس سبق پر رکھا ہوگا اپنے طور پر آپ کو اس سبق کے بارے میں جو کچھ یاد آئے وہ سارا لکھ دیجئے تقریباً سو الفاظ میں دس لائنوں میں سارا لکھ دیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو چار ساڑھے چار اور ہو سکتا ہے اگر آپ نے تھوڑا بہتر لکھا ہو پانچ نمبر میں دے دیے جائے یہ خلاصے کا نمونہ ہے تو یہ سوال آپ کے لئے تیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو اس قصے کو اصل میں منشی پریمچن نے بیان کیا ہے منشی پریمچن آپ جانتے ہیں بہت مشہور نوول نگار قصہ نگار ہیں افسانہ نگار ہیں بنیادی طور پر یہ قصہ کیا کرتا ہے وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت اور عظمت کو پیش کرتا ہے یہ بات آپ کو ضرور یاد رہنی چاہیے قول کا مطلب ہی ہے زبان دے دینا وعدہ کرنا زبان سے نکلی ہوئی بات کو قول کہتے ہیں کسی چیز کا پاس کرنا یعنی خیال رکھنا اکبر بادشاہ نے ہندوستان کے اکثر علاقے کو فتح کر لیا تھا ایک راج پوت آنا جگہ راجستان جسے آج ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ آس پاس کے علاقے شامل رہے ہوں گے وہ باقی رہ گیا تھا راج پوتوں کا ایک سردار تھا رگھپت آپ جانتے ہیں صرف یہ سردار تھا جس نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ اپنی جنگ کو مستقل جاری رکھے ہوئے تھا اس نے کچھ فوجی گھٹا کر لیے تھے اور یہ چھپ کر گھات لگا کر یا جیسے بھی ان کا طریقہ ہوتا تھا مغل سپاہیوں پر حملہ کرتے تھے یعنی یہ مقابلہ کر رہے تھے ہار نہیں مانی تھی ایک سردار رگھپت جو کہ بہت بہادر اور جری جری بہادر شخص تھا اپنی فوج کے ساتھ مغل حکومت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور ہار نہیں مان رہا تھا عام لفظوں میں لکھی ہوئی بات ہے اس کو آپ اپنے لفظوں میں بھی اس قصے کو دھیان سے بٹھا لیں لکھ سکتے ہیں کوئی میں کفر دھورا رہا ہوں اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم خلاصے کے اندر ہم پورا سبق نہیں اتارتے اہم اہم باتیں لکھتے ہیں جس سے سبق پڑھنے والے کو خلاصہ پڑھنے والے کو سبق کے بارے میں پتا چل جائے ایک موقع پر کیا ہوا کہ رگھپت کا اکلوتا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا وہ بیمار پڑ گیا رگھپت کو خبر پہنچی لمبا سفر تیہ کر کر خطرہ تو تھا کہ گرفتار کر لیا جاؤں گا بادشاہ اکبر میری تلاش میں ہے سپاہیوں کو لگا رکھا ہے لیکن آخر پتا چلا کہ بیٹے کی حالت بہت نازک ہے خبر پہنچی کہ بیٹے کی حالت بہت نازک ہے کسی بھی وقت اس کا انتقال ہو سکتا ہے تو ملنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کر کے وہ ملنے کے لیے اپنے گھر آیا بادشاہ نے وہاں پہرے دار سپاہی کھڑے کر رکھے تھے کہ بادشاہ نے پہلے سے وہاں سپاہی کھڑے کر رکھے تھے پہرے دار کہ کسی بھی وقت کبھی تو اپنے گھر والوں سے بیوی بچوں سے ملنے آئے گا تب ہی گرفتار کر لیا جائے گا جیسی وہ گھر پہنچا وہاں موجود سپاہی نے رگوپت کو بتایا کہ اکبر بادشاہ نے تمہاری گرفتاری کا حکم دے رکھا ہے کہہ رکھا جیسی تمہیں دیکھوں گرفتار کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے تم جو ہے مغل بادشاہ کے خلاف اور مغل حکومت کے خلاف جو ہے ایک طرح سے جنگ کر رہے ہو تو اس لئے بادشاہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے رگوپت نے اس سپاہی کو اپنے بچے کی طبیعت کا حال بتایا کہ میرے بچے کی حالت بہت نازک ہے آخری ساسے گن رہا ہے کچھ نہیں پتا کس وقت وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس بچے سے ملنے اور وہ بچے سے ملنے کی اجازت دے دے میں ملنے کے بعد باہر آ کر تو میں دوبارہ سے اپنی گرفتاری خود پیش کر دوں گا میں خود بھاگوں گا نہیں کہیں بھی تمہارے سامنے پیش ہو جاؤں گا اتنے میں وہ ترس آتا ہے سپاہی کو وہ اجازت دے دیتا ٹھیک ہے جاؤ مل لو میں کھڑا ہوں یہی پہ مل لو لیکن اندر جب بیوی دیکھتی ہے اتنے وقت بعد بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو بڑا ایک ایموشنل ماحول ایک بہت ہی جذباتی ماحول بن جاتا ہے بیوی کہتی ہے کہ گھر کے پیچھے کے دروازے سے بھاگ جاؤ تم کیوں اپنے آپ کو جو ہے پکڑوانا چاہتے ہو تم یہ دروازہ یہاں سے نکل لے اور نہیں پتا چلے گا ہمیں اس وقت تمہاری ضرورت ہے لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیوں کہ میں قول دے چکا ہوں میں زبان دے چکا ہوں میں اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں وعدہ کر کے آیا ہوں سپاہی سے باہر اور اپنے اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتا اور باہر آ کر سپاہی سے کہتا ہے کہ وہ اسے گرفتار کر لے وہ حاضر ہے سپاہی کو اب رگھپت کے حال پر طرح ساتا ہے کہ بیچارہ اس حال میں ہے اس حال میں بچے کی موت کا وقت قریب ہے نہیں معلوم کیا ہوگا بیوی کا کیا ہوگا میں اسے اس وقت گرفتار کروں اچھا نہیں لگے گا منع کر دیتا ہے گرفتار کرنے سے اب اس واقعے کی خبر بڑے افسر تک پہنچتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا یہ بتاتے ہیں سپاہی کیسے سے واقعہ ہوا ہوگا میں نے اس کو جانے دیا تو سپاہی کو گرفتار کر کے سزائے موت دینے کا حکم ہو جاتا ہے کہ تم نے تو بادشاہ کے ساتھ غداری کی ہے ہاں بادشاہ کے دشمن کو تم نے اس طرح چھوڑ دیا یہ تو غداری ہے ملک کے ساتھ حکومت کے ساتھ تمہیں تو سزائے موت ملے گی اب یہ خبر جیسی رگوپت کو پہنچی تو رگوپت فوراں اس افسر کو بچانے کے لیے آ گیا کیونکہ وہ افسر جو ہے رگوپت کی وجہ سے ہی تو پکڑا گیا اور موت کی کاغار پر پہنچنے والا تھا تو خبر سنتے رگوپت اپنے آپ کو اس افسر کے سامنے حاضر کر دیتا ہے کہ سپاہی کو چھوڑ دیا جائے میں حاضر ہوں مجھے گرفتار کر لیا جائے افسر جو تھا وہ رگوپت اور بادشاہ کے سپاہی دونوں کو سزا موت کا حکم دے دیتا ہے ایک جنگل میں لاکر یا جہاں بھی جو ہے ان کو لاکر سزا موت دینے کا حکم ہو جاتا ہے جیسے ہی جلاد کو بلایا جاتا ہے ان دونوں کو سزا دی جاتی اتنے میں بادشاہ سلامت اکبر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پورے واقعے کو غور سے سنتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ذرا مجھے بتاؤ کیسے ان کو سزا موت دی جارہی ہے کیا ہوا ہے اب جب پتا چلتا ہے واقعہ سپاہی کی ہمدردی کا سپاہی خدا سے کتنا ڈرتا ہے سپاہی کے دل میں سپاہی کا دل کتنا بڑا ہے پہردار کا سپاہی یعنی وہ پہردار جو باہر کھڑا تھا جسے گرفتار کرنا تھا اس ہمدردی کو جاننے کے بعد اکبر کہتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی سپاہی چاہیے جو بادشاہ سے نہیں بلکہ خدا سے ڈرتے ہو مجھ سے نہ ڈرتے ہو مجھ سے زیادہ یعنی اگر کوئی میری بات اگر خدا کے حکم سے ٹکرائے تو میری بات نہ مانے اللہ کی بات کو مانے ہمیں ایسے سپاہی چاہیے ایسے سپاہی اچھے ہوتے ہیں وفدار ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں کوئی بادشاہ غلط حکم دے دے تو جو اب جو سپاہی اللہ سے ڈرتا ہوگا اسی طرح جب اسے رگوپت کی سچائی اور وعدہ پورا کرنی کی عادت کا پتہ شہلا کہ زبان کا کتنا سچا ہے تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کو بھی کہہ دیا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تمہیں قید نہیں کیا جارہا تمہیں سزا نہیں دی جاری جاؤ تم آزاد ہو اب بادشاہ کے یہ اخلاق دیکھ کر بادشاہ کے یہ بڑا دل دیکھ کر کہ بادشاہ نے کس طرح سے اس بات کے اوپر اس کو معاف کر دیا آزاد کر دیا رگوپت دشمنی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیتا ہے اور بادشاہ کا ہو جاتا ہے اس طرح یہ قصہ قول یعنی وعدے کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا پی ڈی ایف کا لنک دیتیں گے اس پہ جا کر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بہت اہم سوال ہے اس کو تیار کریں یہ ایک نمونہ تھا اور بھی اسباق کا خلاصہ اسی طرح امتحان میں کسی کا بھی آ سکتا ہے تین چار آپشن آئیں گے آپ کو ایک کرنا ہوگا شکریہ